بسکٹیوز ہوتے ہیں آپ کی کیا کیا ورائیٹی ہے آپ لوگ کراچی سے آئے ہیں کراچی کا بنیادی طور پر برینڈ آئے آپ لہور لے کے گئے ہیں پھر پیسلاباد لے کے آئے ہیں تو بسکٹیوز کا تھوڑا سات بریف کیجے گا بسکٹیوز ہے ہماری بسکٹیوز کی بیکری کی جو ایلیا کی اور فیصل آباد کی جو جتنی بیکریہ ہیں ان میں سے الحمدللہ ہماری ٹاپ پر جی جی کوالٹی بھی اچھی ہے اور ہم جو کسٹمر کو دے رہے ہیں وہ اچھی چیز دے رہے ہیں پلین بسکٹ جو ہیں ہمارے وہ وہ اس ایلیا میں سب سے اچھے بسکٹ ہیں اور کوکیز ہمارے اچھے سپیشل آئیٹم ہے یہ بھی کوکیز اچھا کوکیز میں سر ہم دیسی کی یوز کر رہے ہیں اور پلین بسکٹ ہیں جو اس میں ہم دیسی مکھن جو ہوتا ہے مکھن یوز کر رہے ہیں جی اسلام علیکم میں توڑا اپنا مزبان بلو لائل پوریہ تسی دیکھ رہا ہے ساڑا چینل فوٹو کاپی اور فوٹو کاپی تیسی لے کے آنے ہیں توڑے لی ہر اپیسوڈ چنوی چیز اور توڑے نولیج اچھے اضافہ کر رہے ہیں توڑے علم اچھے اضافہ کر رہے ہیں اور مٹھائیاں دوستو مٹھائیاں پاکستانی کلچر بلکہ کہنا چاہیدہ ہے ایشین کلچر دا ایک حصہ نے انٹیگرل پارٹ نے اور مٹھائی تو بغیر ساڑی کوئی خوشی مکمل نہیں ہندی اور مٹھائی ایک انڈسٹی دی شکل اختیار کر گئی اور انہیں زبردست لوگ آگئے نے اور انہیں انویٹیو اور خوبصورت پروڈکٹ لائے کے آئے نے کہ ہنے لوگ اڈکٹ ہو گئے نے اور بندو خاندہ نام کون نہیں جاندہ ٹیسٹ دے حوالے نہ ایک اسٹیبلش نہ آئے اور بندو خان آلینے میں اس انڈسٹی چھال ماری ہے آج اسی موجود ہے جل روڑتے بندو خاندی برانچ کو لی ہے بندو خان سویٹ پیراڈائز ساڑے نالوں نے سیلوین موجود رہے کی نام ہے تو اڈا جی عمران علی عمران جس طرح تسی جاندے ہو کہ بہت سریاں بڑھائی دیاں دکانہ پہلا مینے جن آج میر سویٹس آگیا فیصلہ باد اس تو بعد حلوائی والے آگئے آئیڈیل آلے سوپر آئیڈیل آلے آہا ہے اورڈی ہے اسن اچھا ہم دوسری اسے انڈسٹری چاہے ہو دوسری پبل کے لئے کی نوال ہے کیا ہو سر ہم جو ہے نا وہ لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ چیز لے کر رہے ہیں ہمارے پاس جو بن لئے اسویٹ میں سپیشل آئیٹم ہے ہماری وہ آریبین ہے بھکلاوہ آچھا اور وہ فیصلہ باد میں ہمارے پاس ہوتی ہے بس اور کسی کے بعد نہیں ہوتی اور ایک ہم بنا رہے ہیں سپیشل ترکش ہے جی ترکش ہے وہ وہ فیصلہ باد میں بس ہم بنا رہے ہیں بریڈ میں آپ لوگوں کو کیا چوائس دے رہے ہیں ذرا بتائیں گے سر ہم ملٹی گرین بریڈ بنا رہے ہیں جو لوگ ڈائیبٹیز کے شکار ہیں وہ یہ ملٹی گرین یوز کر سکتے ہیں ڈائیبٹیز لوگوں کے لیے بندو خال آیا ہے ملٹی گرین بریڈ اور اس میں انہوں نے پوری غزائیت کا خیال لکھا ہے تاکہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو جو غزائی کمی ہوتی ہے اس سے وہ بچ سکے اور دوسری بریڈ آپ بتا رہے تھے یہ ملکی بریڈ ہے سر یہ ملکی بریڈ ہے خاص طور پر ان بچوں کے لیے ہے جن کو سمجھ لیں کہ مورننگ میں بہترین کاربو ہائیڈریٹس چاہیئے ان کے لیے یہ ملکی بریڈ یہاں پہ آویلویل ہے بہترین کوالیٹی میں اور یہ تیسری بریڈ آپ بتا رہے تھے یہ پلین بریڈ ہے سر سیمپل پلین بریڈ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں وہ ویٹ فینومینا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بریڈ بھی کھائیں اور ان کا وزن نہ بڑھے تو یہاں پہ بندو خان لیا ہے بہترین قسم کی براؤن بریڈ جو کہ آپ کھائیں گے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ کے جو ڈیسٹ برڈز ہیں وہ براؤن بریڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے یہ وہ ڈیش ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وہ کلاب ہے اس میں کیا ڈالتے کیا ہیں سپیشل ایسا پہندا جو جو tuneھ آئند اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر سے ہٹ کے کیا ڈالتے ہوں اس میں جو وہ دیسیری نیویل ہے اور اس میں کاجو اور پسٹا کی فیلنگ ہوتی ہے کاجو اور پسٹا کی فیلنگ ہے اور دیسیگی استعمال کر رہے ہیں اور میں آپ کو احتائطوں یہ چیک کر کے بتا دیتا ہوں اور یہ کرسپی سی ہے جی جی ڈیمانڈ ہی بہت شرم یہ اس میں کاجو اور پسٹا کی سی لگ اور دیسیگی سے بنی ہے بلکل Territor واقعی یا یقین کرو دوستو کہ ایک دفعہ رسی ضرورت ہے ویسے دینے برانچ ڈیگ راؤنڈ بھی ہے اور اجر روڈتے تھا مگر کنوین انٹرنیس دیگ ہے ایک چیز سے فائنل ہوگئی ہونہ سے دوسرین چیزیں چیکھیں یہ وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹرکیش ویڈ ٹرکیش اس کا نام ہے بس پوسا کیا نام ہے بس پوسا بس پوسا اچھا اچھا زبردست ہے اے ویسے ساڑے گستا ہی نہ گارج جا کہ بس پوسا در ہی کھاندо وہ بس پوسا اور چیزہ ہے اور بس پوسا اور چیزہ ہے اس کا نام ہے بس پوسا اس میں اس کے انگریڈینٹس کیا ہے اس میں دیسی کی علاوہ کیا دلتے خاصی اس کے علاوہ دیسی کی علاوہ اس میں سوژimize رنگ اور یوگرٹ ڈلتی ہے اور کوکنٹ دلتے ہیں یہ دکھائیے اور یہ ڈیفرنٹ فلیور میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہے کیرمل، ونیلہ، ڈیمن اور چوکلی لیئر چوکلی ٹپ دانا اس میں ہمارے پاس ڈیفرن فلیور ہوتے ہیں یہ جو میں آپ کو چیکروا رہا ہوں بھی یہ کیرمل فلیور ہے یہ کیرمل فلیور ہے اور اس میں سوجی آپ بتا رہے تھے جی یوگرٹ بتا رہا ہوں اور کوکنٹ اور یہ فیصل آباد کی مشہور آئیٹم ہے ہماری سپیشل اور یہ فیصل آباد میں ہمارے رہا ہے یہ کوئی بھی نہیں بنایا ہے یہ صرف ہمارے پاس اوائیلیبل دوستو واقعی جیٹے دوست مٹھائی صرف اس وجہ تو نہیں کھاندے کہ یہ مٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے انتہائی مناسب چینی انتہائی مناسب شگر اور شگر لیول این ہے کہ میں سمجھے کہ جیٹا ایکچول ڈیابیٹیس پیشنٹ بھی ہے وہ بھی یہ کھانا اپورڈ کر سکتا ہے کیونکہ لیول ہونا نے اس طریقے نہ رکھا ہے اور یہ بڑی سپیشل سگات ہے جس طرح کے دوست نے دسیا ہے کہ صرف اور صرف اے ہی پرڈیوز کر دیں میں باقی جنہیں بھی سویٹ شاپ ویژٹ کتی ہوں دے تک کسی سویٹ شاپ دیں یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے یہ ہم گھچک بنا رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں بس ہم بنا رہے ہیں یہ آپ کو ہمارے پاس ملے گی اور کہیں سے بھی نہیں ملے گی یہ بہت ہی ایک زبردست چیز ہے یہ آپ کو ملے گی ہمارے پاس بس اس کو ہم سادہ الفاظ میں موڈرن گچک کہہ سکتے ہیں جی بالکل کہہ سکتے ہیں لیکن یہ عام گچک ہوتی ہے اس کی نسبت یہ بہت ہی تیسٹی ہے اور بہت ہی زبردست ہے اور یہ چیز جو ہم بنا رہے ہیں وہ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملے گی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کی شاپ ہے ڈی گراؤن میں جی بالکل اب ایک یہاں بن گئی اب ریسپونس ہوتا سا بتائیے گا کہ ڈی گراؤن میں کیسا ریسپونس رہا یہاں پہ کیسا ریسپونس ہے جی الحمدللہ جیسا کہ آپ کو بتائے کہ ڈی گراؤن والی جو برانچ ہے وہ ہماری پرس برانچ ہے اور اس کو بنی کو سیون منتھ ہو گئے ہیں اس کا ریسپونس دے کے ہم نے یہ بنائی ہے برانچ اور الحمدللہ بہت ہی زبردست اور اچھا برانچ وہاں پہ ریسپونس ملا ہے اور جو ہم نے یہ برانچ سیکنڈ برانچ کھولی ہے جی روڈ پہ سیون لائن پہ کھولی ہے اس کا ہمیں ریسپونس ملا ہے بہت ہی زبردست ملا ہے الحمدللہ کسمر آ رہے ہیں لیولر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کسمر رپیٹ ہو رہے ہیں بلکل بلکل اچھا دوستو چونکہ اب انسان کے پاس چوائسز بہت زیادہ ہے اور چوائسز زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط چیزیں بھی چوز کر لیتا ہے کھانے کے حوالے سے تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی چوائسز کو بہتر بنانے کے لیے اپنی خاص طور پر سویٹس کی چوائسز کو بہتر بنانے کے لیے آپ ایک دفعہ گندو خان سویٹ پاریڈائز وزٹ کریں چاہے ڈی گراؤنڈ میں کریں چاہے جیل اوٹ پہ کریں آپ کو سویٹس کی یہاں وہ ورائٹی ملے گی خاص طور پر ڈی سی گھی میں چونکہ جو ہم روٹین کا آئل یوز کرتے ہیں یا روٹین کا ڈالڈا بناسپتی گھی یوز کرتے ہیں سویٹس میں وہ آپ کی صحت کے لیے آپ کے لیور کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور اس کی نسبت اگر دیسی گھی کو استعمال کیا جائے کسی بھی حوالے سے تو کمپیرٹیلی وہ اتنا خطرناک آپ کی صحت کے لیے نہیں ہوتا تو پلیز ڈو کم آن بندو خان سویٹ پاریڈائز اور کیک ہمارے ہاں تکری باہت کا ایک اہم حصہ ہے تو اس کیک کے بارے میں بتائیں گے کہ جو بندو خان سویٹ پاریڈائز ہے وہ یہ کیک جو ہے اسلام علیکم اچھا یہ ہمارا برائٹی میں اسپیشل کیا ہے کا لوٹس میں لوٹس لیون ہے تو اس کے اندر لوٹس کی تھیلیں جاتی ہے اس کے بعد کرش کر کے لوٹس اس کے لیے وہ اس پینکل کیا جاتا ہے اس کے لیے ہی ہوتا جاتا ہے اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی پرڈیوس کر رہے ہیں یا باقی جگہ پہ ہی بھی ہے یا آپ بہتر اس کو بنا رہے ہیں سر ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہے تو ہر شیپ کے ساتھ یہ ویری کرتا رہتا ہے ٹیسٹ ہویا ہے تو ٹیسٹ برز جو ہیں وہ ہر کسی کے اپنا ہوتے ہیں اس لیے ہم اپنی طرف سے کوئی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بس ہے جی آسم یہ لوٹس کے ساتھ یہ جو چوکلٹ سنیکر ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے یہ بڑا بہت خفر نظر آ رہا ہے یہ بھی ورائیٹی کے ہے ہمارا تو اس میں سنیکر فلیور ہے اس میں سنیکر کی کھلنگ چوکلٹ اور اوپر بھی چوکلٹ کھلنگ جاتی ہے چوکلٹ کھلنگ جاتی ہے وہ بھی اوپر بھول کی جاتی ہے یہ بھی بڑا سپیشل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے موسکیک موسکیک یہ بھی پاکستانی کوئی کہیں گے یہ فارنر انسپریشن ہے فارنر انسپریشن ہے فیصلہ آباد میں بہت کم جگہ پہ ہم ہم فرسٹ ہیں جن کے پاس یہ چیز مزاگر بیسٹ آسم یہ بڑی پیکنگ ڈیفرنٹ ہے دونوں کی اور دونوں یہ سیم ہے یہ میرے پاس کھیر ہے اور آپ کے پاس یہ ربڑی لچھا ہے کھیر آسم گھر میں بنانا عورتوں کیلئے ایک بڑا مشکل کام ہے اور کھیر آپ نے بنا کے اور بڑے زبردست طریقے سے مٹی کے برطن میں پیک کر دی اور اسی طرح سے یہ ربڑی لچھا بڑا ہمارے جو عام دلکانوں اور جگہوں پہ ملتا ہے بڑا سبسٹینڈر سا ربڑی لچھا ملتا ہے تو آپ اس میں کیا منفرد لے کے آئیں جیسے منفرد اس کی پیکنگ ہے ویسے منفرد پیست ہے کھیر جیسے آپ نے کہا کہ برطن بہت زیادہ مشکل بہتر بنانے مشکل ہوتی ہے مائے بھائی انسٹینڈ اویلیبل ہوتی ہے جب ضرورت ہو جب دلکڑیا تو اویلیبل ہوتا تو جس کا دلکڑیا آگے کھا زباہر بھائی کہاں سے تشریف لائیں میں تو فیصلہ باد سے ہوں بسکلی بلدو خواہ کی جو بکرز ہیں میں نے ٹرائی کیا وہاں لاہور میں اچھا اچھا لاہور میں آپ نے ٹرائی کیا ہے اور لاہور میں یہ آپ کا ایکسپیرینس شدہ برینڈ ہے وہاں کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا وہاں پہ ہم لوگ جو موسٹی اس کی جو آئیٹم کرتے تھے یہ جو پاؤنیز ہیں اس کو ہم لوگ پریپر کرتے تھے یہاں سے لینا نا تو یہ فیصلہ باد میں باقی ہے کہ ڈونٹس وہ بھی پیٹ کر رہے ہیں ان کا مزید جو آئیٹمز انٹروڈیوز کروائیں گے اچھا صحیح ہے جی دوستو ہمارا بنیادی دور پر ویلاغ کرنے کا محصد ہوتا ہے آپ کے لئے بہت ساری چوائسز اویل کرنا تاکہ آپ خود چوز کریں کہ کون سا ٹیسٹ آپ کو پسند ہے کون سا میعار آپ کو پسند ہے تو ہم نے آپ کے سامنے ایک اور میعار رکھ دیا بندو خان سویٹ پرادائز پہلے ڈی گراؤنڈ میں اور پھر اب یہ جیلوڑ پہ اور لاہور میں آپ اس کو ٹیسٹ کر چکے ہیں دی آر کمنگ فروم کراچی تو دو کم اینٹ دو اینجوار موسیقی 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 بینت